رات ہی میں نے دبندی تارک مسعود کا ایک کلپ سنا جس میں بیق وقت بہت سی گستاخیاں ہیں اور ماذا اللہ قرآن مجید برحان رشید کے اندر اغلاط کی ہونے کا اس نے مضمون کول کیا اور ماذا اللہ یہ کہا کہ جونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے جو کاتبین وحی تھے بعض دفع غلط لکھ دیتے تھے ماذا اللہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصحیح نہیں کرواتے تھے تو اسی طرح پھر وہ چیزیں آج تک قرآن مجید میں بقول اس کے ماذا اللہ موجود ہیں ہمارے نبی کے بعد میں پوری احمد کا اجمائے بھائی نہ لکھنا جاتے تھے اور نہ پڑنا جاتے تھے خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جاتے تھے اور نہ پڑنا امی تھے دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا تو چونکہ آپ دیکھنا پڑنا نہیں جاتے تھے تو بعض دفع قاطب سے گرامر کی غلط ہوئی لکھ دیں ہمارے نبی کے اکشن نہیں کی آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہو رہے تو اب تک اسی طریقہ ہو رہے سمجھنے کی نہیں سمجھے غلط لکھ کے لغار پر بھو سالکہ سالکتو قرآن میں صوری اللہ علیہ وسلم میں کیا تھے اللہ علیہ وسلم نے قیتلا ہے اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئی ہم ان کو پیشانی کے بعد سے پکڑیں گے قیامت کے لئے یہاں ہے لینس فاہن جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لینس فاہن یہ لام قاقید ہے اور آخر میں نون قاقید ہے یہ علف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط کیونکہ تنویر نام پہ آتی ہے سینٹس پہ یا فیل کے تنویر کبھی بھی نہیں آتی سمجھ آریہ بات کے لئے لیکن یہاں پہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لینس فاہن اس کی گفتگو کے بہت سے مضموم پہلو ہیں جن میں سے چند کا ذکر جو ہے وہ رات کو جو ہماری پوسٹ چلی ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے اس وقت اس کی مضموم گفتگو کے صرف ایک پہلو پر گفتگو مقصود ہے جس طرح اس نے قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کی یہ معاذ اللہ قرآن مجید کے لحاظ سے شک و شبہات کا دروازہ کھلنے کے مترادف ہے یعود و نصارہ اور باطل ادیان اور قادیانیوں کے لئے سہولت کاری کرنا ہے جبکہ قرآن مجید برحان رشید میں حامیم السجدہ کے اندر آیت نمبر بیالیس ہے لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ کہ قرآن مجید برحان رشید وہ کتاب ہے کہ اس کی طرف باطل بھٹک نہیں سکتا اس کی طرف باطل کو رستہ نہیں ملتا باطل اس میں آ نہیں سکتا مِن بَيْنِ يَدَيْهِ نَا اس کے آگے سے وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اور نَا اس کے پیچھے سے یعنی کہیں سے بھی گنجائش نہیں کہ اس میں کوئی باطل آ سکے تَنْزِيلُ مِنْ حَقِيمٍ حَمِيدٍ یہ اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو ذات حکمت والی ہے اور خوبیوں والی ایک تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ کہنا بھی بہت بڑی جسارت ہے کہ جب قاتبین وحی بعض اوقات ماذا اللہ اس قائل کے بقاؤل غلط لکھ دیتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصحیح نہیں کرواتے تھے یہ جو واضح لفظوں میں اس میں کا کریکشن نہیں کراتے تھے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارِ نبوت ہے جو اللہ کا فرمان ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ اس کو آگے پہنچائیں اس منصب پر اعتراض ہے کہ ماذا اللہ آپ اسی طرح کہ جیسے نازل ہوا آگے پہنچانے میں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کام رہے کہ غلط لکھا گیا اور اس کو صحیح نہیں کروایا جبکہ ایسی کسی بات کا اس کے کروڑ میں حصے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ نے جیسے نازل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسے آگے پہنچایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہو بہو اسے یاد کر کے اگلی امت تک پہنچایا دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر یہ معاذ اللہ مان لیا جائے کہ کاتبین غلط لکھ دیتے تھے بعض اوقات تو یہ رب زلجلال پر بھی اعتراض لازم آتا ہے کہ اللہ تو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ جبریل نے کیا پہنچایا ہے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھایا ہے کاتبین نے کیا لکھا ہے اور اگر اس میں بقول اس قائل کے کوئی غلط لکھا گیا تھا تو اللہ تعالی فوراں واہی نازل کر سکتا تھا یعنی سب سے جامع کتاب اور وہ جس کی شان ہے لا ریبہ فی اس کے لئے تو بڑے اعلی انتظامات تھے اللہ کی طرف سے نازل کرنے کے اور اس کی حفاظت کے قیامت تک کے لئے چہے جائے کہ نزول کے وقت ہی اس کے اندر معاذ اللہ کوئی غلطیاں رہ جائیں اور اللہ تعالی متنبع نہ کرے یعنی اس سے علوم باری تعالی پر بھی یہ طرح آزل آزم آتا ہے کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اللہ کو پتہ نہیں چلا اور آگے غلط لکھا گیا تو یہ اس دیوبندی نے بیق وقت توحید و رسالت قرآن مجید قاتبین وحی صحابہ کرام آگے آئمہ دین جو چونہ صدیوں میں گزرے ہیں یعنی سب پر اس نے اعتراض کر دیا اگرچہ وہ اب ایک دو باتوں سے دھورا رجوع کر رہا ہے لیکن جو جس تمہید کے ساتھ اس نے گفتگو کی ہے کہ کسی سکالر اور چائنیز کے اندر کوئی کمال دیکھ کر لوگ مانتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑے لکھے نہیں ہیں آپ کو کیسے فالو کریں گے حالانکہ آپ کی اقتداء اور تقلید یعنی آپ کے لحاظ سے لوگوں کے اندر جذبہ آپ کی پیروی کا اور آپ کو فالو کرنے کا یہ ایسا ہے جو کائنات میں اور کسی ہستی کے بارے میں نہیں یعنی آپ کی ذات کا جمال آپ کی تعلیمات کی بلندی آپ کے علوم آپ کا خلق جس جہت میں بھی دیکھو اس جہت کے لحاظ سے ہی آپ کے بارے میں جذبہ کسی بھی انسان کے اندر وہ فالو کرنے کا بالمقابل کسی اور ہستی کے کہیں زیادہ اور اس نے اس پر بھی یعنی یہ کام سکا لڑھ کہ علم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ماذا اللہ ترجیح دی ہے تو اس نے جس آیت کو سامنے رکھ کر اعتراض کیا لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَا یہ سورہ اقرآ کے اندر ابو جال کے بارے میں ہے جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ نماز پڑھنے سے روکتا تھا قَلَّا لَإِلَّمْ يَنْتَهِ ہاں ہاں اگر وہ باز نہ آیا لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَا تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَا لَنَسْفَ عَمْ یہ جو تنوین ہے اس کے لحاظ سے اس نے اعتراض کیا کہ یہ غلطی رہ گئی ہے ماذا اللہ کہ فیل کے اوپر تنوین ہے اور اس پر اس نے پھر آگے اپنی مفتگو کی اس لحاظ سے تھوڑی سی وضاحت مطلوب ہے اس لفظ کے بارے میں زمخشری نے کشاف میں یہ لکھا ہے کہ یہاں ایک قرات ہے لَنَسْفَ عَنَّا یعنی نون مشدد کے ساتھ اور اس قرات کو آئیمہ نے شاز قرار دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی ایک قرات ہے وہ ہے لَأَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَةِ یعنی واحد متکلم کے ساتھ لیکن آخر میں وہ اسی طرح ہے جس طرح لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَةِ تو یہاں جو جمہور کی قرات ہے وہ ہے لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَةِ لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَةِ میں آگے شیخ زادہ کے اندر جو ہاشیہ ہے بیضاوی شریف کا اس میں یہ وضاحت ہے کہتے ہیں وَلْجُمْهُورُ عَلَا تَخْفِی فِي هَازَ النُونِ یہ جمہور کا یہ مذہب ہے کہ لَنَسْفَ عَنْ لَنَسْفَ عَنْنَهِ لَنَسْفَ عَنْ نون مخففہ کے بارے میں جمہور کا مذہب ہے اور پھر اس پر وقف کیا گیا ہے وَلْجُمْهُورُ عَلَا تَخْفِی فِي هَازِهِن نونِ وَلْوَقْفِ عَلَيْهَا بِالْعَلْفِ لِنْفِتَاهِ مَا قَبْلَهَا تَشْبِیحَ اللَّهَا بِالْمُنَوْنِ الْمَنْسُوفِ کہ جس طرح تنوین منصوب ہو آخر میں تو وقف کیا جائے تو علف بن جاتا ہے تو ایسے ہی جو نون خفیفہ ہے جب اس کا ما قبل مفتوح ہو تو اس کی تشبیح جو ہے وہ منون منصوب کے ساتھ ہے تو جس طرح منون منصوب کو حالتِ وقف میں علف سے بدلا جاتا ہے ایسے ہی اس کو نون مفتوحہ کو منون منصوب کے ساتھ مشاہوت کی وجہ سے علف کے ساتھ بدلا گیا ہے وَقَدْ كُتِبَتْ فِي مُسْحَفِ عُسْمَان رضی اللہ تعالی عنہو بِالْعَلِفِ عَلَى حُکْمِ الْوَقْفِ اور جو مصحفِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہو جس پر سارے بلادِ اسلامیہ اور شہابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو کو اکٹھا کر کہ ایک مقرات راج کی گئی مختلف شہروں کے درمیان ملکوں میں اس کے اندر اسی طرح یہ لکھا گیا ہے بِالْعَلِفِ الْعَلِفِ تو مطلب یہ بنا کہ یہاں پر یہ اعتراض بنتا ہی نہیں کہ آخر میں تنوین ہے اصل میں آخر میں نون خفیفہ ہے اور نون خفیفہ کی مشابت ظاہر کرنے کے لیے تنوین کے ساتھ نون خفیفہ کو ماں قبل مفتوح ہونے کی بنیاد پر علف سے بدلا گیا ہے اور وہ جو تنوین ہے اوپر لَنَسْفَ عَمْ بِالنَّاسِيَ وہ اس مشابت پر دلالت کرنے کے لیے ہے جس کی وجہ سے نون خفیفہ کو علف کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے اور یہ اسی طرح مصفِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہو کے اندر لکھا ہوا ہے یہ جو شیخ زادہ ہے اس کی چوتھی جلد میں چھے سو اٹھتر صفے پر موجود ہے اور اس کو کہتے ہیں اللہ حکم الوقف یعنی ایک تو ہے باقیدہ وقف کرنا اور وہاں پہ رک جانا اور دوسرا ہے حکم وقف جس میں اس کو علف سے نون خفیفہ کو بدلا تو گیا ہے لیکن پھر بھی اس کو آگے ملا کے پڑا جا رہا ہے لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَةِ اسی طرح کی وضاحت جو ہے وہ البحر المحیط کے اندر موجود ہے البحر المحیط میں یہاں یہ لکھا گیا ہے وَقَرَعَ الْجُمْهُورُ بِنْ نُونِ الْخَفِیفَةِ لَنَسْفَ عَمْ بِنْ نَاسِيَةِ کہ آخر میں نونِ خفیفہ ہے یعنی تنمین نہیں ہے نونِ خفیفہ ہے نونِ سقیلہ بھی نہیں اور پھر کتبت بالالف بیتبار الوقف اس نونِ خفیفہ کو علف کے ساتھ لکھا گیا ہے جو اصل میں تھا لَنَسْفَ عَنْ تو لَنَسْفَ عَنْ سے لَنَسْفَ عَا لکھا گیا بِعْتِبَارِ الْوَقْفِ اِذِي لِوَقْفُ عَلَيْهَا بِعِبْدَالِهَا عَلِفَانِ اس پر جو وقف ہوا وہ نون کو علف کے ساتھ بدلنے کی بنیاد پر ہوا اور اس وضاحت کے ساتھ جو دسمی جل البحر المحید کی ہے جس میں پانچ سو گیارہ سفے پر یہ لکھا گیا ہے آگے جو مختلف اعرابِ قرآن کے لحاظ سے کتابیں ہیں مثلاً البیان فی اعرابِ القرآن اس کے اندر امام ابو البرکات عبد الرحمن بن امباری انہوں نے اس کی مزید وضاحت لکھی فرماتے ہیں نون التاقید الخفیفہ فی لنسف عن نون التاقید الخفیفہ کہ لنسف عن کے اندر نون تاقید خفیفہ وَتُقْتَبُ بِالْأَلِفِ اِنْدَلْ بَسْرِيِّينَ بسریوں کے نزدیک جو نون تاقید خفیفہ ہے وہ لکھا ہی علف کے ساتھ جاتا ہے قَتْ تَنْوِينَ جس طرح کے تنوین ہے یعنی حالتِ وَقَفْ میں وَبِنْ نُونِ اِنْدَلْكُفِيِّينَ اور نون خفیفہ جو ہے یہ کوفیوں کے نزدیک نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے بسریوں کے نزدیک جن کو بعض لوگ بسری بھی پڑھتے ہیں بسریوں کے نزدیک جو نون خفیفہ ہے اس کو لکھا ہی علف کے ساتھ جاتا ہے پہلے جو حوالہ جات پیش کیے ان میں تو یہ تھا کہ بدلا جاتا ہے یعنی بعض مقامات پر ماں قبل مفتوح ہونے کے لحاظ سے لیکن یہاں یہ ہے کہ دو مذہب ہیں یہاں پر جو کوفیوں کا ہے اس میں تو نون کے ساتھ نون خفیفہ کو لکھا جاتا ہے اور جو بسری ہیں ان کے نزدیک تکتہ بلالف علف کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي الْمُصحفِ بِالْعَلِفِ اور جو مصحفِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کے اندر اس کو علف کے ساتھ لکھا گیا ہے یعنی لَنَّسْفَعَنْ نون کے ساتھ نہیں بلکہ لَنَّسْفَعَا علف کے ساتھ ہے کا مذہب البسریین جس طرح کہ بسریین کا مذہب ہے اب یہاں انہوں نے اس کی ایک نظیر پیش کی ہے قرآن مجید سے قرآن مجید قرآن رشید میں سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر بتیس ہے وَالَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِين وَالَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِين تو وہاں بھی فیل ہے اور مطلب ہے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے پیچھے جن کا تذکرہ آ رہا ہے تو وَالَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِين تو یہاں بھی آخر میں نون خفیفہ تھا وَالَا يَكُونَن اور وہ نون خفیفہ الف سے بدلا گیا اور بن گیا وَالَا يَكُونَا اور اوپر جو ہے جس طرح وہاں تنوین باقی رکھی گئی ہے یہاں بھی تنوین باقی رکھی گئی ہے لیکن دونوں مقامات پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آخر میں اصل میں تنوین ہے بلکہ دونوں مقامات میں آخر میں اصل میں نون خفیفہ ہے اور نون خفیفہ کو الف سے بدلا گیا ہے اور بدلا کیوں گیا ہے اور ماں قبل مفتوح ہونے کی بلیات پر اور وہ جو اوپر تنوین باقی ہے وہ اس مشابت کی علامت کو باقی رکھا گیا ہے تو یہاں اگرچہ آگے ملا کے پڑا جاتا ہے مگر وَلَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ یہاں پر جس طرح نون تنوین کو حالت وقف میں نون خفیفہ کو بھی علف سے تبدیل کیا گیا ہے یعنی یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ اس جگہ کا یہی اصول ہے جو شروع سے آ رہا ہے اور جس کو جو بڑے بڑے نحوی امام تھے انہوں نے غلطی نہیں کہا بلکہ اس کی حکمت بیان کی ہے اور اس کا اپنی جگہ کا اصول ہے اس کو واضح کیا ہے وَاِيَّ مَكْتُوبَةٌ فِي الْمُسَفِ بِالْعَلِفِ اور اس کے ساتھ نظیر بھی بیان کی وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ ایسے ہی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو تین اعراب القرآن ابن نحاس کہ یہ مشہور زمانہ تصنیف ہے اس میں یہ ہے کہ یہ خصوصی طور پر جو ہم نے نظیر پیش کی اس کے بارے میں وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ کہتے ہیں وَقَذَلِكَ الْخَفِیفَةُ يُوْقَفُ عَلَيْهَا بِالْعَلِفِ کہ خفیفہ جو نون ہے اس پر علف کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے یعنی اس کو علف کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے جس طرح کہ وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ کس لیے لِيُفْرَقَ بَيْنَهُمَا تاکہ نون سکیلہ اور نون خفیفہ میں فرق کیا جائے قَالَ عَبُوْ عُبَيْدٍ يُوْقَفُ عَلَيْهَا بِالْعَلِفِ علف کے ساتھ اس کے وقف کیا جاتا ہے لِأَنَّهَا أَشْبَحَتِ تَنْوِينَ فِي قَوْلِكَ رَيْتُ رَجُلَ کیونکہ اس کی مشابت جو ہے وہ تنوین کے ساتھ ہے نون خفیفہ کی اس لیے علف کے ساتھ اس کو تبدیل کیا جاتا ہے اصل جس آیت پہ بہت ورئی لنسف عن اس کے لحاظ سے بھی اعراب القرآن ابن نحاس کا ہے اس میں ہے الوقف علیہ بالالف فرقم بینہو و بینن نون السقیلہ کہ یہاں علف پر وقف ہے نون خفیفہ اور نون سقیلہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے یعنی یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ اس حکمت کو واضح کیا گیا ہے اس کے بعد تفسیر بیضاوی کا جو حاشیہ کونوی ہے اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ فی المصحف اے فی مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہو بالالیف علیہ حکم الوقف کہ لنسف عن کو مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کے اندر علف کے ساتھ لکھا گیا ہے حکم وقف کے مطابق لینہو یوکف علن نون الخفیفت بالالیف تشبیہ اللہ بالتنمین اس لیے کہ نون خفیفہ پر علف کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے تنمین کے ساتھ اس کی مشاوت کی وجہ سے تشبیہ اللہ بالتنمین فعول ما انما فی المصحف ان نون الخفیفہ تو پتا چلا کہ مصحف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو میں جل نسفعا لکھا ہوا علف کے ساتھ یہ اصل میں نون خفیفہ ہے فَإِنَّ هَذَا لَا يَجْرِ فِي النُونِ الْمُشَدَّدَةِ اس واسطے کہ نون سکیلہ کو علف کے ساتھ نہیں لکھا جا سکتا یہ نون خفیفہ کو علف کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے چونکہ اس کی مشاوت جو ہے وہ نون تنوین کے ساتھ ہے وَالْمُرَادُ بِحُکْمِ الْوَقْفِ الْوَسْلُ الْا نِيَّةِ الْوَقْفِ باقی یہ بھی ایک گہری بات ہے کہ ایک ہے وقف ایک ہے حکمِ وقف وقف ہو تو پھر تو لَنَسْفَعَا پر رکھ جانا چاہیے تو حکمِ وقف کیا ہے کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِحُکْمِ الْوَقْفِ الْوَسْلُ الْا نِيَّةِ الْوَقْفِ یعنی کرنا وصل مگر اس میں نیت وقف کی ہو اس بنیاد پر آگے ملا کے پڑھتے ہیں لَنَسْفَعَا بِالنَّاسِيَةِ جس میں وقف کے قانون کے مطابق وہ نون خفیفہ کو علف کے ساتھ بدل بھی دیا گیا ہے اور آگے ملا کے پڑھا بھی جا رہا ہے یہ ہے کہ الْوَسْلُ الْا نِيَّةِ الْوَقْفِ یہ وضاحت امام قونوی نے حاشیہ قونوی کے اندر کی ہے ایسے ہی جو تفسیرِ جلالین کا حاشیہ جمل ہے اس میں اس کی وضاحت موجود ہے کہتے ہیں کتبت نون نصفا بالالف کہ لَنَسْفَعَن کا جو نون تھا اس کو علف کے ساتھ لکھا گیا تو کیا بنگا لَنَسْفَعَن بِعْتِبَارِ الْوَقْفِ عَلَيْهَا اس پر وقف کے اعتبار سے بِعْبْدَالِهَا علفًا اس نون کو علف کے ساتھ بدلنے کے لحاظ سے الْوَقْفُ عَلَى هَذِهِ نونِ بِالْعَلِفِ تَشْبِعَلْلَحَ بِالْتَنْوِينَ تو یہ جو وقف کیا گیا یعنی علف بنایا گیا تو یہ اس نونِ خفیفہ کی جو تنمین کے ساتھ مشابت ہے اس کی بنیاد پہ اس کو علف کے ساتھ تبدیل کیا گیا وَنَقْتُبُ يَوَتُقْتَبُ هَاهُنَا عَلِفَمْ اتِّبَعَل لِلْوَقْفِ تو وقف کی اتباع کرتے ہوئے یہاں لکھا گیا نونِ خفیفہ کو علف کے ساتھ اور مشابت پر دلالت کے لیے تنوین کو واقع رکھا گیا اور حکمِ وصل کی بنیاد پر اس کو آگے ملا کر پڑا گیا تفسیرِ مذری کے اندر اس مقام پر انہوں نے یہ بیان کیا وَيُكْتَبُ پر لِلَنَسْفَعَا اور آگے پھر ملا کے پڑھنے میں لَنَسْفَعَمْ بِنْنَاسِيَا یہ بھی یعنی تفسیر مذری کے اندر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا اس کے علاوہ یعنی متعدد تفاصیل اس کی وضاحت کرتی ہیں اور یہاں تک کہ مصحفِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے لے کر باقی جتنے مفسرین تفسیر کرتے رہے یا مختلف نحات اعرابِ قرآن پر کتابیں لکھتے رہے ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے محاذ اللہ اس کو غلطی قرار دیا ہو کیونکہ قرآن کی شانی یہ ہے لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَئِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ اب یہ کول کرنا محاذ اللہ پورے اسلام پر حملہ ہے کہ اس سے کہ قرآن کے اندر ہی محاذ اللہ غلطیاں رہ گئی ہیں یہ غلطیاں موجود ہیں تو اس پر خود قرآن مشکوک ہو جائے گا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانِ نبوت ہے اور ابلاغ ہے جس میں آپ نے حق ادا کر دیا اور جانہ تھیلی پہ رکھ کہ پورا قرآن پیش کیا تند و تیز حالات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر ہر لفظ پیش کیا جو مخالفین جس کی مخالفت کر رہے تھے تو ابلاغ قرآن کے لحاظ سے بھی یہاں پر ماذا اللہ اس شخص نے حملہ کر دیا اور پھر خود رب زلجلال جو قرآن نازل کرنے والا ہے اس کے لحاظ سے اس کے علم کے لحاظ سے بھی بہت بڑا اعتراض آتا ہے کہ زمین پر وہ قرآن غرت لکھا جا رہا ہو اور دروہی کا سلسلہ جاری ہو اور مذریہ وحی متلے نہ کیا جا تو یہ اعتراض در اعتراض اور گستاخیاں ہی گستاخیاں اور اس کے علاوہ مجموعی جو گفتگو ہے اس میں یعنی لفظ امی کے لحاظ سے جو اس نے بار بار لکھے پڑے نہیں تھے اس طرح کے لفظ بولے یا جو مختلف سکالروں کے لحاظ سے فالوئنگ کے لحاظ سے جو تشبیدی وہ علیدہ موضوعات ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے چونکہ امی ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا معاذ اللہ عیب شان ہے اور امی کا معنی ہرگز ہرگز ان پڑ نہیں ہے امی کا معنی ہے بے پڑا بے پڑا کا مطلب یہ ہے کہ آتا سب کچھ ہے مگر کسی استاج سے نہیں پڑا تو امی دقیقہ دان عالم بے سایہ سایہ بان عالم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کہلاتے تو امی ہیں مگر دقیقہ دان عالم سارے جہان کے دقیقہ دان ہیں اور ہیں تو بے سایہ لیکن سارے جہان کے لئے سائبان ہیں سارا جہان آپ کے سائے میں موجود ہے انشاءاللہ باقی پہلوں پر بھی گفتگو کریں گے رب زلجرال ہم سب کو دین مطین کی حفاظت آل سنت کی حفاظت کی مزید توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالم